پی ٹی آئے حکومت میں عدویات کی قیمتوں میں بارمی دفعہ اضافہ کر دیا گیا خواجہ امران عزیر نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور اپنے ردعمل کا اظہار کیا ان کی جانب سے کہا گیا دباؤں کی قیمتوں میں اضافہ پی ٹی آئے حکومت کا تاریخی انصاف ہے سابق وزیر صحت خواجہ امران عزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں خواجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ کی جانب سے اس دباؤں کی قیمت میں اضافہ پر ٹویٹ بھی کیا گیا ہے کیا کہیں گے لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو سستہ انصاف سستہ علاج سستی تعلیم اس طرح کے دھوٹے نعرے اور دعوے کر کے آئے تھے انہوں نے حال یہ کیا ہے کہ ایک تو اسپطالوں میں دباؤیاں ویپے قریب آدمی کو نہیں ملتی اور جو مارکیٹ میں دباؤیاں لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ تین سال میں بارہ مرتبہ دعویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ کوئی دو تین چار پرسن کا نہیں ہے یہ چار سو پانچ سو پرسن تک کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آج آپ دیکھیں کہ جو ایتر ہو جاری کیا گیا ہے پیڈل دورمنگی طرف سے ان میں جو انٹی وائرل جو میڈسلز ہیں جو آج کل جس طرح سے لوگوں کو کرونا کے لیے دعویات چاہیے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت طرح ایسی ایشوز ہیں جن کے لیے دعویات چاہیے ہوتی ہیں ان تمام کی قیمتوں میں بے ہو شرپہ اضافہ کر دیا گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے سرکاری ہسپتالوں میں ضریب کا علاج بند کر دیا اور اس کو وہ اپنی پارٹی کا پرچم پہنٹ کر کے وہ جو آپ نے دو نمبر کا انصاف کارٹ دیا ہوا ہے جس کے اوپر اس کا کسی جگہ پر کوئی علاج نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو دوائیاں ملا کر دی تھی سرکاری ہسپتالوں میں وہ تک بند کر دی گئی ہیں پھر جب غریب آدمی بیمار ہوتا ہے کیونکہ بیماری تو نہیں دیکھتی کہ وہ میر آدمی کو ہو رہی ہے یا غریب آدمی کو ہو رہی ہے بیماری تو ہو جاتی ہے اور جس طرح سے مہنگائی کر رہی گئی ہے جب غریب آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنی سوائی لے رکھ لے جاتا ہے تو کوئی پتہ جلتا ہے کہ جناب پچھلے ماں جو دوائی میں نے سو روپے کی لیتی اب وہ دیر سو روپے کی ہو گئی ہے یا دو سو روپے کی ہو گئی ہے تو آج پھر جو پروفیسر شوکر سلطان صاحب جو ہیں جو شوکر خانم کو پتہ نہیں کیا ہیڈ کرتے رہے ہیں آج آپ نے ان کو لوگوں کو آپ باتے کرتے تھے کہ آپ جناب من پسند افراد تائینات کرتے ہیں تو آج آپ کا حال یہ ہے کہ جو آپ کا مالج ہے آپ اس کو ایڈوازر ہیلز بنا دیتے ہیں جو آپ کا دوست ہوتا ہے آپ کو اس کو کسی اور چیز میں لگا دیتے ہیں تو من پسند افراد کو لگانے کے رتیجے میں آج حالت یہ ہے کہ بارہ مرتبہ دویات مہنگی ہو چکی ہیں اور اس بلک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ اینکرز کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے ٹی وی ڈاک شوز میں ہمیں تو بڑی باتیں سننے کو ملتی نہیں بھائی حالانکہ ہماری اکمرت جو ہے اس نے تو ان کو جینون اضافہ بھی جو ہے کرنے سے روکا ہوا تھا اب وہ فیصل سلطان صاحب کی منطق یہ ہے کہ جناب یہ ہم نے اضافہ قیمتوں میں اس لیے کیا ہے تاکہ ادریات جو ہیں وہ سستی ہو جائیں اور مارکٹ میں اویلبل ہو اب یہ میں نے یاسمین راشید صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کارنلی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی آپ ہی عوام کو سمجھائیں کہ ایسی کونسی منطق ہے کہ جس میں آپ دوائیاں مہنگی کریں گے تو دوائیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی یعنی یہ عجیب انہوکی منطق انہوں نے دی ہے تو میں ہمیں ٹویٹ کرنا تو دیکھیں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ آسان کام یہی ہے کہ ہم ٹویٹ کر دیں لوگوں کو اویر کر دیں لیکن اس کے خلاف بربور سجاد ہونا چاہیے اور عدویات کی قیمتیں مہنگی ہو گئی پیٹرول مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگی ہو گئی روز گی مہنگا ہوتا ہے چینی مہنگی ہوتی ہے اور اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو بس میں اب اس کے زیادہ کیا کہوں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں ان ظالم اقرانوں سے نجات دلائے کہ جو چھوٹ بول کے آئے ہیں جو فراڈ کر کے آئے ہیں اور پاکستانی عوام سے بتا نہیں کس بات کا بدل نہیں ہے ٹھیک ہے خواجہ عمران عزیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا